السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں آپ سب خیرد سے ہوں گے ٹک ٹاک ہوں گے میں ہوں آپ کا دوست دانش محمود اور آپ دیکھ رہے میرا یوٹیب چینل اسلامی فلیک دوستو ہم ایک سریز شروع کرنے جا رہے ہیں مسلمان فاتحین کے نام سے جس کے اندر ہم جتنے بھی مسلمان فاتحین گزرے ان کا کرنہ میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس لئے اس یوٹیب چینل کو ضرور سے سپرائب کیجئے اور بل آئیکن کے بٹن کو دبائیے تاکہ میری ہر نیانی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے آج کے اس مسلمان فاتحین کی سریز کے اندر سب سے پہلے جو فاتح ہیں وہ ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیہاں دوستو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا نام خالد تھا آپ کے والد کا نام ولید تھا جن کا شمار مکہ کے امیر ترین افراد میں سے ہوتا تھا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہزرین سب ساتھوے پوش میں جا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلیفہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے آپ کے کل ساتھ بائی تھے اور آپ کی والدہ کا نام لباوت السغرہ بتایا جاتا ہے جو کہ ازواج متحرات میں سے حضرت بیمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی آپ کا کوئی خاص ذریعہ معاش نہیں تھا بلکہ کیونکہ آپ کے والد مکہ کے امیر ترین افراد میں سے تھے اس لئے آپ کو معاش کے لئے کوئی زیادہ تبدو نہیں کرنے پڑی آپ کی ولادت میں کافی اختلاف ہے لیکن ایک کول پانسو تریسی اسوی کا ضرور ملتا ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بارہ سال بعد آپ پیدا ہوئیں حضرت خالد بن علید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گوڑ سوار اور گوڑ دور وغیرہ کے مقابلوں میں کافی زیادہ دلچسپی تھی حضرت خالد بن علید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قبیل قریش کے ایک شاف بنو مغزوم سے تھا اور بنو مغزوم کی ذمہ داری فوج کے انتظامات اور فوج کی سپسلاری کی خدمت تھی اس لئے جب حضرت خالد بن علید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان ہوئے تو بنو مغزوم نے آپ کو فوج کی سپسلاری کی ذمہ داری سوم دی حضرت خالد بن علید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فونوں نے حرب میں لا جواب تھے ابتدان حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ بھی اسلام کے اتنی سخت دشمن تھے جتنے کے دوسرے سردرانے قریش تھے جب مسلمان اور کفار کی درمیان جنگ چڑی تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کی بھی پوری کوشش تھی کہ کس طرح سے اسلام کو مغلوب کر دیا جائے اور کفار کو غالب کر دیا جائے دوستو جنگ اوہد کا نقشہ آپ کو یاد ہوگا کہ جس میں فتح کے بعد شکست سے مسلمانوں کو دچار ہونا پڑا تھا اصل میں فتح کا یہ لقمہ مسلمانوں کی موسی چھیننے والے یہی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے تھے جنہوں نے اپنی ہوشیار اور چالبازی کی بنیاد پر کفار کی طرف سے حملہ کیا مسلمانوں پر اور مسلمانوں کو سنبھلنے کا موقع نہ دیا یوں فتح شکست کی صورت میں بدل گئے غزر خندق کے موقع پر بھی جب مسلمانوں نے خندق کو دا تو اس دوران بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے پورا دن خندق کے کنارے گشت کرتے رہے کہ کوئی موقع ملے تو مسلمانوں پر حملہ اور ہو جاؤں سنبھو دیویہ کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مکہ جا رہے تھے عمرہ ادا کرنے کے لئے تو تحقیق کے لئے کفار نے جن دو سو سواروں کو بیجتا ان کے سپسلار یہی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ تھے لیکن دوستو جب قبول اسلام انہوں نے اسلام قبول کیا اور اسلام کی دامن میں آئے تو انہوں نے وہ فتوحات سمیٹی وہ کرنامے سر انجام دیئے جس کی وجہ سے ان کے کرنامے اور ان کے فتوحات آج بھی یاد رکھے جاتے ہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدعی نبوت جتنے بھی تھے ان کو کیفر کردار تک کنچانے میں اپنا خوب کردار ادا کیا اتنی شجاعت تھی کہ آپ اس شجاعت کی بدولت آپ کو صحف اللہ کا لقب ملا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی فتوحات سمیٹی کہ اس کی وجہ سے مسلمان فاتحین میں سے آپ سب سے پہلے فاتح تھے دوستو اتنی فتوحات سمیٹی کہ ان کا ذکر یہاں میرے لئے ممکن نہیں کیونکہ ویڈیو لمبے ہو جائے گی لیکن مختصر سا تعارف میں نے آپ کے ساتھ کر لیا ہے یہ مہت کرتا ہوں آپ کو یہ تعارف اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو اچھا لگے تو اس چینل کو ضرور سے سبقیب کریں ہم نے یہ سریعت شروع کی ہے انشاءاللہ ہم روزانہ کی بنیاد پر مسلمان فاتحین میں سے ہر ایک فاتح کا مختصر سا کیریئر اور کرنا میں ذکر کریں گے اگلی ویڈیو تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ